نہایت یہ زبردست عمل ہے اور بہت مختصر ہے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں رب تعالیٰ تو سچا ہے جو بھی بات فرمائے حق ہے لیکن قسم اٹھائی ہے اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں کبھی بکاری اور مگدے نہیں بنیں گے انشاءاللہ غنی اور سخی بنیں گے اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر مہینے گیارہ سے پندرہ چاند تک ہر مہینے یہ عمل کرنا ہے رات مغرب عشاء سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن عمل ہر مہینے چاند کی روشن تاریخوں میں یعنی چاند کی گیارہ تاریخ سے لے کر پندرہ تاریخ تک کرنا ہے انتہائی آسان اور مختصر ہے مگر اس عمل سے مشکلات بہت ٹلتی ہیں مرادیں ملتی ہیں جو شخص یہ عمل کرنا چاہتا ہو وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں مٹھیاں بند کر کے یہ عمل کرے جیسے دعا کے لیے اوپر ہاتھ ہوتے ہیں نا بلکل ویسے ہی لیکن ہوا میں اٹھا کے نہ رکھیں بلکہ گود میں پرسکون ہو کر دونوں رانوں پر رکھیں بند ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو اب یہ عمل آپ نے کرنا ہے بغور سے سنیے گا آپ نے صرف دو الفاظ پڑھنے ہیں رب تعالیٰ نے رسک کے دو توفے دیئے ہیں جن کی باقاعدہ قسمیں کھائیں ہیں یاد رکھو رب تعالیٰ رسک کے جو قسمیں کھا رہا ہے جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے ہاتھ ہمیشہ رسک سے بھرے رہیں گے مال و دولت سے آپ کی ہتھیلیاں کبھی خالی نہیں رہیں گی وہ تینی ایک ہتھیلی میں اور وہ زیتون دوسری ہتھیلی میں رہے گا زیتون اور انجیر یہ دونوں خزانے ہیں یہ عمل باوضو ہو کر مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت گھر میں کسی بھی پرسکون جگہ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ عمل ہاتھوں کی انگلیوں پہ کریں یا تسبیح کے گیارہ دانوں پہ ہر انگلی پہ ہر دانے پر آپ نے گیارہ بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں ایک ایک دانے پر گیارہ بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں جب تسبیح پہ گیارہ دانے ہو جائیں تب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اگر انگلیوں پر یہ عمل کریں تو جب دس انگلیوں پر پورا ہو جائے تو گیارہ بار دعا کے لئے ہاتھ بلند کریں تو دب پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اللہ کے ہاں دعا کریں اور تصور کریں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور آپ کی دعا کا کشکول بھر گیا ہے انشاءاللہ اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے آپ دعا میں جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے ملے گا آپ کو کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تمام مفلس انسانوں کی مفلسی دور کر کے پرسکون اور راحت بری زندگی عطا فرمائے آمین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جزاک اللہ